نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز دنڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں نیدائمت بولٹنگ کی شوات کریں گے سب سے پہلے دل میں پہلوانوں کے پردشن کی خبر کے ساتھ آپ کو بتانے کی پہلوانوں کا پردشن جو ہے وہ آج بھی جاری رہے گا جنتر منتر پر پہلوانوں کا یہ پردشن جاری ہے بتانے کی کچھتی سنگ کوش کے خلاف لگتار پردشن کر رہے ہیں اور یہ پردشن ابھی بھی جاری رہے گا تھوڑی دیر میں دھنے پر کھلاڑی پھر سے بیٹھیں گے کھیر منترالے نے اس میں سخت ایکشن لیا ہے آپ کو بتانے کی نوٹیس جو ہے وہ دے دیا گیا ہے وفی سے جواب مانگا گیا ہے یعنی کھیل منترالے نے کچھتی سنگ سے جواب مانگا ہے اور پہلوانوں کا پردشن یہ آج بھی جاری رہے گا دیکھنا ہو کہ بہتر گھنٹے کا نوٹیس کا جواب جو ہے وہ دینا ہے کھیل منترالے کی طرف سے جواب مانگا گیا ہے بہتر گھنٹے کا سمیں کچھتی سنگ کو دیا گیا ہے تو پہلوانوں کا پردشن آج بھی دلی کے اندر جاری رہے گا آپ کو بتانے کی اس پر کھیل منترالے بھی سخت رزر آ رہے ہیں صاف صاف کہا ہے کہ بہتر گھنٹے کا سمیں آپ کے پاس ہے کچھتی سنگ کے پاس ہی اور وفی کے پاس اگر آپ نے بہتر گھنٹے کے اندر جواب نہیں دیا تو آپ کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی تو تھوڑی دیر میں پھر سے کھلالی جو ہیں وہ دھنے پر بیٹھیں گے کل بھی آپ نے ہم نے سب نے دیکھا کس طریقے سے کھلالی جو تھے وہاں پر دھنے پر بیٹھے تھے پردشن کر رہے تھے اور اپنی جو آپ بھیتی تھی اور جو جو ان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ وہ بیان کر رہے تھے تو آج بھی پہلوانوں کا یہ پردشن جانی رہنے والا ہے جنتر منتر پر یہ پہلوان آپ سے تھوڑی دیر میں بیٹھنے والے ہیں یہاں پر لیکن آپ کو بتا دیں کہ جو کھیل منترالے ہیں وہ لگتار ایکشن میں ہے سخت نظرار ہے کچھتی سنگ کچھ کے خلاف کی پردشن ہے اور تھوڑی دیر میں پھر سے کھلالی بیٹھیں گے دھنے پر بہتر گھنٹے میں نوٹیس دیا گیا ہے بقائدہ کچھتی سنگ کو اور بہتر گھنٹے کے اندر جواب جو ہے وہ مانگا گیا ہے تو کچھتی سنگ سے پہلوان جو ہے وہ نراز ہیں کچھتی سنگ پر آتما وشواس توڑنے کا آروب جو ہے وہ یہ پہلوان لگتار لگا رہے ہیں بزرنگ پونیا ہو گئے اور چائز میں ونیش فگاٹ ہو گئی اور ساتھی ساتھ کئی اور کھلاڑی ان کے ساتھ ایسے ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دگج پہلوان دلی کے جنتر منتر پر موجود ہے جنتر منتر پر دھنے پر دگج کھلاڑی جو ہیں وہ بیچے ہوئے ہیں کل تمام لوگ اپنی آب بیتی بتا رہے تھے کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ہے کیسے ہوا ہے بزرنگ پونیا ونیش فگاٹ سب لوگ تمام لوگ یہ دھنے پر باقی اور کھلاڑی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تمام دگج جو کھلاڑی ہیں جنہوں نے دیش کا مان سمان سب کچھ بڑھا ہے اپنے راجے کا مان سمان بڑھا ہے وہ آج جنتر منتر پر بیٹھنے کو مجبور ہے کیونکہ کشتی سنگ سے نراز ہیں یہ تمام پہلوان اور اسی سے جوڑے ایک اور بڑی خبر آپ تک پہنچا دیں آپ کو بتائیں کہ پہلوانوں کے آروپ اوپر WFI ادھکش جو ہیں وہ بولے ہیں WFI ادھکش ہے بیراج بوشر شرر جن کا بیان سامنے ہے انہوں نے کہا کہ اگر آروپ ثابت ہوئے تو میں فانسی لگا لوں گا یون اتپیرن کا آروپ ان کے اوپر لگ رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یون اتپیرن کی کوئی بھی گھٹنا نہیں ہوئی ہے یون اتپیرن کے آروپ جو ہیں وہ غلط ہے لیکن تمام جتنی وہاں پر گلز بیٹھی ہوئی ہیں جتنی وہاں پر مہلہ کھلالی بیٹھی ہوئی ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ یون اتپیرن کا بڑا آروپ لگا رہی ہیں لیکن اسے بیچ برچ بوچھڑ شرر سنگھ کا بیان جو ہے وہ سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میرے اوپر آروپ ثابت ہو جاتے ہیں تو میں فانسی لگا لوں گا پہلوانوں کے آروپ اوپر بولے ہیں جنہوں نے صاف صاف یہ کہا کہ جتنے آروپ لگایا جا رہے ہیں وہ تمام آروپ جو ہے وہ غلط ہے اگر یہ آروپ ثابت ہو جاتے ہیں تو میں فانسی لگا لوں گا کیا کہا انہوں نے وہ آپ کو سنگاتے ہیں یہ جیسے مجھے پتا چلا کہ لکھنوں میں ساری دلی میں پہلوانوں نے فردرشن کو لے کر کے اپنی سمسچاؤں کو لے کر کے دھرنا دیا ہے آروب کیا ہے یہ مجھے نئی پتا تھا لیکن اب اس سے تب سے ترنت میں نے جو ہے فلائٹ کا ٹکٹ لیا فلائٹ کا ٹکٹ لے کر کے میں ترنت آ گیا کیونکہ ہمارا رہنا جروری ہے اس لئے میں آیا سب سے بڑا جو آروب بینیس نے لگایا ہے کیا سامنے کوئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سامنے کوئی ہے کہ جو کہہ دے کہ فیڈرشن نے کبھی کسی کھلاری کا سوشن کیا ہو کیا سامنے نہیں ہونا چاہیے کوئی سامنے تو ہونا چاہیے کوئی تو ہونا چاہیے سامنے کہ سانسر جی نے برہوسر سنجی نے فرڈرشن کے جو ادھیکش ہیں انہوں نے کھلا کھلاری کا سوشن کیا ہے سامنے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو دلی بھی پیچھے وجہ یہ بتائی چاہیے کہ جو پردرشن کر رہے ہیں کھلاڑی دلی کے اندر ان کے سمرتن میں اس کیمپ کو رد کیا گیا ہے کشتی سنگ کے ادھیکش پر یون شوشن کے آروپ لگے ہیں جس کے بعد کئی کھلاڑی کل جنتر منتر پہنچے تھے وہاں پر دھننا دیا تھا یون اتپریڑن کا آروپ جو تھا وہ لگایا تھا اور اب ایسے میں اس سمرتن میں کیمپ جو ہے وہ بھی رد کر دیا گیا ہے پردرشن کر رہے ہیں کھلاڑیوں کا سمرتن جو ہے وہ یہ قیم کرتا نظر آ رہا ہے تو کشتی سنگ کے ادھیکش پر یون شوشن کا بڑا آروپ ہے حالکہ وہ تمام ان آروپوں سے جو ہے خود کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے صاف صاف یہ کہا کہ اگر میرے پر آروپ ثابت ہو جاتے ہیں تو میں فانسی لگا لوں گا اور چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسری بڑی خبر کا آپ کو بتانے کہ آج مہاراست اور کرناٹھے کے دورے پر پردھان منطری نریند موڈی پردھان منطری موڈی کروڑوں کے پروڈیکٹس کی آج سوگات دینے جا رہے ہیں سچائی پیجل سے سمبندیت پر یوجنہ کا آج شلانی آس ہونا ہے اور ادھر ممبئی میں دو میٹرول لائن کی بھی سوگات پردھان منطری موڈی دینے والے ہیں بارہ ہزار کروڑ کے لاغت سے بن کر کے یہ پورا پروڈیکٹ تیار ہوا ہے بیس جنور سے یعنی کل سے آم لوگوں کے لیے میٹرول سیوہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی جو سچائی پیجل سے سمبندیت پر یوجنہ کا شلانی آس ہے اور ممبئی واسیو کو اب میٹرول کی سوگات جو ہے وہ ملنے جا رہے ہیں پیم موڈی ممبئی میٹرول کا ادھر گھاٹن کریں گے بارہ ہزار کروڑ کی لاغت سے بن کر یہ تیار ہوا ہے پورا پروڈیکٹ دوہ ہزار پندھرہ میں پردھار منتیر نریند موڈی نے اس کا شلانی آس کیا تھا اور آج اس کا ادھر گھاٹن ہونے جا رہا ہے تو ممبئی کا سفر اب اور زیادہ آسان ہوگا کیونکہ میٹرول لائن کی لاغت بارہ ہزار کروڑ روپیے سے جو لگائی گئی تھی وہ اب پوری ہو چکے ہیں دوہزار پندھرہ میں پیم موڈی نے اس کا شلانی آس کیا تھا 18.6 کلومیٹر لمبی یلو لائن ہے اور یلو لائن جو ہے وہ دہی سر اور ای ڈی این نگر کے بیچ ڈالی گئی ہے اس کے لاغت 16.5 کلومیٹر کے لمبی ریڈ لائن جو ہے وہ ہے اور ریڈ لائن جو ہے وہ اندھیری ای دہی سر سے ای کے بیچ اس کے کنیکٹیویٹی رہے گی تو روزانہ 25,000 پیسنزرز جو ہیں وہ اپنے سفر کو اس یادرے کے ذریعے تیہ کر پائیں گے تو بیچ جنوری سے یعنی کل سے پبلک کے لیے یہ میٹرو کی سیوہ شروع ہو جائے گی تو آج مہاراست کے دورے پر پردھان منتید نریند موڈی کروڑ کے پروڈجیکٹس کی آسوگات جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں تو ممبئی کو میٹرو کی سوگات ملنے جا رہے ہیں سچائی پیچل سے سممدھت پریوجناو کا شلانیاست آج پردھان منتید نریند موڈی کریں گے تو ممبئی میں دو میٹرو لائن کی بھی آج جو پی ایم موڈی سوگات دینے والے ہیں تو بہرہ ہزار کروڑ کے لاغت سے بند کر کے یہ پورا پروڈجیکٹ جو تھا وہ تیار ہوا ہے اور اب اس کو دوہزار پندرہ میں اس کا شلانیاست ہوا تھا اور اب دوہزار بائس میں اس کا اوڈ گھاٹن ہونے جا رہا ہے اور یہ سوگات ممبئی واسیوں کو ملنے جا رہی ہے میٹرو کی تو آج مہاراست اور کرناٹک دورے پر پردھان منتری نریند موڈی اوڈر بی جی پی ادھکش جی پی نڈا کا پشیم بنگال کا دورہ ہے آج بتا دیں آپ کو کی مائیپور میں اس کون مندر میں پوجہ ارچنا کریں گے جی پی نڈا نادیا زلے کے بیتو دہری میں جی پی نڈا کی جن سبھا ہے اور جن سبھا کے بعد پارٹی نتاؤں کے ساتھ وہ بیچک بھی کریں گے تو بنگال میں نڈا کا آج خاص کارکرم ہے دوپہر میں جن سبھا کو سمبودیت کرنے کا کارکرم ہے اور اس کے بعد بیتو دہری میں جونئر اسٹ بنگال میدان میں ایک جن سبھا کا کارکرم ہے اور بی جی پی کے کئی سنگٹھنوں کے نتاؤں سے بھی ملاقات کا کارکرم ہے جی پی نڈا کا کہ وہ ان لوگوں سے ملاقات کریں گے دراصل آپ کو بتا دیں کہ آگامی مہینے میں گرام پنچائت کے چناؤں پر چناؤں ہونے ہیں اور انہی چناؤں پر فوکس کرنے پر چرچہ بھی آج ہوگی اور اس کے ساتھ اگلے سال لوگ سبھا چناؤں ہونے ہیں تو لوگ سبھا چناؤں کو لے کر کے بھی رنلیتی جو ہے وہ بنے گی تو اگلے سال لوگ سبھا چناؤں کو دیکھتے ہوئے اور ساتھی ساتھ جو اگلے مہینے پنچائت چناؤں ہونے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بی جی پی ادھک جی پی نڈا کا پشیب منگال دورہ بہت خاص مانا جا رہا ہے جن سبھا کا کاریکرم ہے پارٹی نیتاؤں سے ملاقات کا کاریکرم ہے بی جی پی کے کئی سنگٹھانوں کے نیتاؤں ایسے ہیں جن سے ملاقات کریں گے آج آج آگامی مہینے میں گرام پنچائت کے چناؤں ہونے ہیں ان پر چرچہ کریں گے اس کے علاوہ اگلے سال لوگ سبھا چناؤں ہونے ہیں تو اس کو لے کر کے بھی رنلیتی جو ہے وہ بنائے چاہے گی تو نڈا کا بنگال دورہ ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس دوران جی پی نڈا کے کئی کاریکرم ہیں لوگوں سے ملاقات کے کاریکرم ہیں نیتاؤں سے ملاقات کے کاریکرم ہیں جن سبھا کے کاریکرم ہیں بیٹھک کے کاریکرم ہیں اور ان سب کے پیچھے مقصد جو ہے وہ ایک یہی ہے کہ آنے والے وقت میں جو چناؤں ہونے ہیں ان کی رنلیتی کیسے تیار کرنی ہے لوگ سبھا چناؤں کو لے کر کے کس رنلیتی کے ساتھ بی جی پی ابھی سے پشیم منگال میں کام کرے گی اس کو لے کر چرچہ ہوگی تو تمام لوگ اسے ساتھ بیٹھا کریں گے بات چیت کریں گے اور تو بی جی پی ادھک جی پی نڈا کا پشیم منگال دورہ ہے آج اور اگلی بڑی خبر اتر پردیش نے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سی ایم یوگی آدھی تنات جن پرتی ندھیوں کے ساتھ منڈلیے سمکشہ بیٹھا کریں گے کانپور منڈل کے جن پرتی ندیوں کے ساتھ یہ سمکشہ بچک ہونی ہے آئیودھیہ منڈل کے جن پرتی ندھیوں کے ساتھ بھی بچک ہوگی بتا دیں کہ مدرزا پور منڈل کے جن پرتی ندھی بھی کہ ان کے ساتھ بھی سمکشہ ہوگی شام ساڑھے چار بجے سے سی ایم آواز پر یہ سمکشہ بیٹھا کھونی ہے تو بڑی خبر اس وقتیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کئی جگہا کی جن پرتی ندھی ایسی ہیں جن کے ساتھ اتر پردیش کے مقہ مندری سی ایم یوگی آدھتنات کا کاری کرم ہے مرزا پور منڈل کے جن پرتی نیدیوں کے ساتھ بھی وہ سمکشہ بیٹھا کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ آیودیا کے جن پرتی نیدی جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اور بھی کئی جگہ کئی زلے ایسے ہیں جو سب آج شام کو ساڑھے چار بجے سی ایم آواز پر جائیں گے اور مہا پر جن پرتی نیدیوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک جوگی اس میں وہ شرکت کریں گے کانپور منڈل کے جن پرتی نیدی اس میں شامل ہے آیودیا منڈل کے جن پرتی نیدی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ سی ایم یوگی آدھتنات نے اور بھی کئی جگہ کے لوگوں کو پلائے جس میں مرزا پور منڈل بھی شامل ہے یہاں کے بھی جن پرتی نیدیوں کے ساتھ آج سمکشہ بیٹھک اتر پردیش کے مقام انتری یوگی آدھی تنات کرنے والے ہیں شام ساڑھے چار بجے کا بقت مقرر کیا گیا ہے شام ساڑھے چار بجے سی ایم جو ہیں وہ جن پرتی نیدیوں کے ساتھ بیچھک کریں گے آگے بڑھتے ہیں راجندر سنگھ گڑا کا سی ایم گلہ ات پر حملہ ایک بار پھر سامنے ہے آپ کو بتانے کہ دو سو میں اکیس نمبر لانے والا نیتا تو سفل ہے لیکن اکیس کو سو بنانے والا نیتا نکم ہے راجندر سنگھ گڑا نے پائلٹ کی تلنا رام سے کی اور رام کا راشتلک ہو رہا تھا پر ملا بنواس یہ بھی وہ کہتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ لوگ پائلٹ کے سی ایم بننے کے انتظار میں ہیں تو راجندر سنگھ گڑا نے پائلٹ کی تلنا رام سے کر دی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہم بتائیں کہ رام کا راشتلک ہو رہا تھا پر ملا انہیں بنواس تو راجندر سنگھ گڑا نے جس طریقے سے جو حملہ بولا ہے وہ اپنے آپ میں کئی سیاست کو ایک نیا جرم دے رہا ہے کیونکہ وہ نے ساف ساف پائلٹ کے سمرتھن میں کہا کہ سی ایم بننے کے انتظار میں ہیں لوگ کہ وہ کب یہاں کے سی ایم بنیں گے اکیس کو سو بنانے والا نیتا نکمہ بن گیا ہے لیکن سو امن سے اکیس نمبر لانے والا نیتا جو ہے وہ نیتا بن گیا ہے تو راجندر سنگھ گڑا نے اس دوران پائلٹ کی تلنا رام سے بھی کر دی تو راجندر سنگھ گڑا کا سی ایم اشک گہلوت پر یہ بڑا حملہ وہ پائلٹ کو سی ایم بننے کے انتظار میں اپنی بات کہتے نظر آئے کہ جو جنتا ہے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سی ایم بنے پائلٹ کیا کہا انہوں نے وہ سنواتے ہیں آپ کو پہلی بار اٹھارہ سال کا ہونے کے بات جو مدان کرے گا جس کا پورٹن لیسٹ میں نام نہیں ہے وہ بھی کہا رہا کہ پائلٹ ساب مکھے منتری کم پنگ رہے ہیں یہ چیز یہ مہتر بہلے بھی انتظار کر رہی ہیں ان کو کسی چیز سے مطلب نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو جب جب چھتے کے گلیاروں میں کسی کے ساتھ انجام ہوتا ہے تو جن مہلس کرانتی کے روپ میں آگے بیٹھتا ہے اور ادھر پنجاب کے دورے پر کانگرس ادھیکش ملی کرجن کھڑ گے ہیں بتا دیں آپ کو کہ پنجاب کے دیوست کے دورے پر رہیں گے ملی کرجن کھڑ گے دراصل جالندھر کے سانسا سنتوک سنگھ کا ندھن ہو گیا تا بھارت جوڑو یاتر کے دوران اور آج جالندھر کے سانسا سنتوک سنگھ کے پریجن اسے ملیں گے اور شوک سنویدنا پرکٹ کرنے جائیں گے ملی کرجن کھڑ گے تو کانگرس ادھیکش ملی کرجن کھڑ گے آج پنجاب کے ایک دیوست کے دورے پر رہیں گے جہاں وہ جالندھر کے سانسا سنتوک سنگھ چودری کے پریوار کے سندسیوں سے ملیں گے اور اپنی سنویدنا بیقت کریں گے بتا دیں کھڑ گے پتھان کورٹ میں کانگرس نیتا راہول گاندھی کی اگوائی والی بھارت جوڑو یاترہ میں بھی شامل ہوں گے اور ایک جن سبھا کو سمبودید کریں گے اس کے علاوہ کھڑ گے راہول گاندھی اور پنجاب کانگرس کے نیتا سیما ورتی شہر پتھان کورٹ میں ریلی کو سمبودید کریں گے اور اس کے بعد بھارت جوڑو یاترہ جمہو کشمیر میں پرویش کرے گی تو جالندھر کے سانسا سنتوک سنگھ کا بھارت جوڑو یاترہ کے دوران ندھر ہو گیا تھا دراصل وہ بھارت جوڑو یاترہ کا حصہ بننے کے لئے راہول گاندھی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چل رہے تھے لیکن اچانک سے سینے میں شکایت کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اور اس کے بعد وہ بھی ہو شو کر کے گر گئے تھے تراند انہیں اسپطال میں بھرتی کریا گیا تھا لیکن ڈاکٹرس نے انہیں مرت گھوشید کر دیا اس کے بعد راہول گاندھی خود بھارت جوڑو یاترہ ایک دن کے لئے ستھگیت کی گئی تھی کیونکہ اگلے دن ان کا انتیم سنسکار ہونا تھا راہول گاندھی ان کے گھر پر پہنچی تھے پریوار والوں سے ملے تھے اور آج اب جو بار یہ ہے وہ ہے کانگرس عدیق شملی کرجن کھڑ گے کہ وہ جائیں گے وہاں پر پریوار کے ساتھ ملیں گے اور شوک سمبندان نائیں جو ہیں وہ وہاں پر ویقت کریں گے تو بڑی خبر پنجاب پی جالند جائیں گے آج سنتوک سنگھ کے پریجروں سے ملاقات کریں گے اور ادھر زیرہ شراف فیکٹری کے باہر کسانوں کا دھنہ لگاتار جاری ہے شراف فیکٹری بند کرنے کا کسانوں نے بیروڑ کیا ہے آپ کو بتایا نیکی روح نے کہا کہ جب تک ہمیں لکھت کوئی آشواسن نہیں ملتا تب تک دھنہ جاری رہے گا آج سبہ گیارہ بجے سنتوک کسان موٹچے کی مٹنگ بھی ہو نیگ ہے اور اس مٹنگ میں دھنے کو لے کر کے چرچہ ہوگی شراف فیکٹری بند کرنے کا کسان لگاتار بیروڑ جو ہے وہ جتا رہے ہیں اور جب تک انہیں لکھت میں نہیں ملتا تب تک یہ دھنہ جو ہے وہ جاری رہے گا تو بڑی خبر آج سبہ گیارہ بجے سنتوک کسان موٹچے کی مٹنگ بھی ہونے والی ہے اور اس مٹنگ میں اب یہ تیہ ہوگا کہ دھنہ آگے جاری رہے گا یا نہیں رہے گا دھنے کو لے کر کے دراصل اس مٹنگ میں چرچہ ہوگی تو زیرہ شراف فیکٹری کے باہر کسانوں کا یہ دھنہ لگتار جاری ہے اور اگلی خبر فروزپور سے فروزپور کے اندرے جیل میں موبائل ملنے کا سلسلہ لگتار جاری ہے آج بھی تلاشی ابھیان چلا لیکن تلاشی کے دوران جیل سے دو موبائل فون برامت کیے گئے موبائل کے ساتھ سیکریٹ کے ڈبے بھی برامت کیے گئے ہیں اور اس معاملے میں ایک اگیات کے خلاف کیس بھی درچ ہوا ہے تو آج بھی جیل میں تلاشی ابھیان جو تھا وہ چلا گیا تھا جب قیدیوں کی تلاشی لے گئی تو اس دوران آپ کو بتانے کہ دو موبائل فون جو تھے وہ برامت ہوئے قیدیوں کے پاس سے تو اس سے پہلے بھی کئی معاملے اس جیل سے سامنے آ چکے ہیں قیدیوں کے پاس سے آپتی جنک سمان جو تھا وہ برامت ہوتا تھا لیکن فلال اس معاملے میں اگیات کے خلاف پولیس نے کیس جو ہے وہ درچ کر لیا تو فروزپور کے اندرے جیل میں موبائل ملنے کا سلسلہ لگتار جاری ہے اس سے پہلے بھی تلاشی ابھیان کے دوران کئی موبائل فون برامت ہو چکے ہیں لیکن آج بھی جب تلاشی لے گئی تو اس دوران جیل سے دو موبائل برامت کیے گئے ہیں سوال یہ ہے کتنی چیکنگ کے باوجود اتنے تلاشی ابھیان کے باوجود آخر موبائل اندر قیدیوں تک پہنچ کیسے جاتا ہے فلال اس معاملے میں اگیات کے خلاف کیس درش کیا کیا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں دمکا کی دمکا میں نوالک سے گینگریپ معاملے میں چھے میں سے پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ادھر پیڑیتا کی حالت بھی پہلے سے بہتر بتائی جا رہی ہے دمکا سانسا سنیر سورین اور جامعہ ویدھایا کسیتہ سورین پیڑیتا سے ملنے اسپطال پہنچے جہاں سانسا سنیر سورین نے بڑھتے اپراد کے لیے جھارکن سرکار کو ذمہ دار بتایا ہے ساتھی ساتھ سانسا نے ان کے پریجنوں سے بھی ملاقات کر ہر سنبھا مدد دینے کی بات کہی ہے اور بعد میں پترکاروں سے بات چیت کرتی ہوئے سنیر سورین نے کہا کہ دمکا میں لگتار مہیلہ ہنسہ میں بڑھوتری ہوئی ہے یہاں پر بہو بیٹیاں سرخشت نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی اسٹیتی کے لیے پوری طرح سے جھارکن سرکار ذمہ دار ہے کیونکہ اپرادیوں کا منوبل بڑھا ہے انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے سانسا نے کہا کہ اس ماملے کو وہ سانسا تک لے جائیں گے اور ادھر پنجاب کی طرح تارن میں آلوبال گاؤں میں نرشی کی اوورڈوز سے ایک نبالک لڑکی کی موت ہوگی میرے تک اپنے ماتا پتا کا اکلوتا بیچا بتایا جا رہا ہے جو قریب شہ مہینے پہلے نرشی کی لت میں پڑ گیا تھا اس گھٹنا کے بعد پولیس نے اگیات لوگوں کے خلاف ہتیا کا معاملہ درش کر جانچ شروع کر دی ہے جانکاری کے انصار بیتے سوموار ارون پریت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا تھا جس کا نشیلہ انجیکشن لگانے کے بعد حالات جو تھی وہ بگڑ گئی اور وہی پریجنوں کا یہ کہنا ہے کہ گاؤں میں کھلے آپ نشے کی بکری ہو رہی ہے پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے نشہ تسکروں کے خلاف کاروائی کر نشہ تسکروں کو جل سے جل گرفتار کیا جائے تو نشیلہ انجیکشن لگانے کے بعد حالت جو تھی وہ بگڑتی چلی گئی پولیس نے فیلال معاملہ درش کا جانچ شروع کر دیا ہے اور ادھر جھارکن کے دنکا میں نبالک سے گینگریپ معاملے میں چھے میسے پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہیں اسپطال میں بھڑتی نبالک کشوری کی حالت میں سدھار ہو رہا ہے آپ کو بتانے کے دنکا سانسا سنیل سورین پڑیتا سے ملنے کے لیے اسپطال پہنچے اور ہر سنبھب مدد کا آشوا سندیا سانسا سنیل سورین نے بڑھتے اپرات کے لیے جھارکن سرکار کو ذمہ دار بتایا ہے اور ادھر میرٹ میں میڈیکل کالیش کے سامنے سومتت ویہار کے پاس چاکو سے گوت کر ایک چاتر کی حتیہ کر دی گئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ چاتروں میں ورچس کو لے کر کے چاکو بازی ہوئی تھی جس میں چاتر کی جان چلی گئے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ مرتق چاتر کارتک خرخودہ کے پھکھونٹا گاؤں کا رہنے والا تھا جو کی سی سی آس یونیورسٹی کا چاتر تھا جانگاری لگتے ہی ایسپسٹی سی او سیویل لائن اور تھانہ پر بھاری میڈیکل موقع پر پہنچے پولیس فلحال ماملے کی چانچ میں جوٹی ہوئی ہے پولیس جوٹی ہوئی ہے جگہ جگہ دبیش دی جا رہی ہے میرنٹ میں چاتر کی چاکو سے گوٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی یہ سوچنا پرات ہوئی تھی کہ کارتک نام کا ایک لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں کسی کے رشتہ دار کی سگائی میں جانے کے لیے گا نکلا تھا یہ اپنے ہی کسی اور دوست کو پک کرنے کے لیے ویڈی ایس سکول کے پاس دیا تھا جہاں پہلے سے موجود کچھ لڑکوں کے ساتھ ان کی باہر سنیں مارکیٹ ہو گیا اس کی دورہ میں سمبھوتا ترون نام کے کسی لڑکے نے کارتک کو چاکو مار گیا جس سے اس کے اندکی ہو گئی ہے اس گھٹنا کے سمبھل میں ہارا میڈیکل کو سمچے داراؤں میں ابیوپ انجیدرم کی کاریوائی کی جائے رہی تھا رکاش میں آئے ابیوپ انجیدرم کی کاریوائی کی جائے رہی تھا ایک کو پولیس علاست میں لے کر گھٹنا کنٹیوشنی پوشتاج کی جائے رہی تھا ادھر گجرات کی وڈودرا کی ایم ایس یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کے ویڈیو پر بڑھتے ہوئی بات کے پاس آخر کار سائنس فیکلٹی کو ایک نوٹس نکالنا پڑا ہے جس میں فیکلٹی میں کسی بھی پرکار کی دھارمی کریا کرنے پر پاوندی لگا دی گئی ہے آپ کو بتانے کی سائنس فیکلٹی کے باٹنی ڈپارٹمنٹ میں ایک چھاترہ کے نماز پڑھنے کا ویڈیو وارل ہوا تھا جس کی نیوز انڈیا کوسٹری نہیں کرتا ہے ویڈیو بیتے شکروبار کا بتایا جا رہا ہے کالش کی کچھ سٹوڈنٹ سے ملی جانکاری کے انسار شکروبار دوپہر کالش کیمپس میں پتنگ بازی کا کارکرم رکھا گیا تھا اور اس دوران انہی سٹوڈنٹ پتنگ اڑا رہے تھے وہیں ایک مسلم چھاترہ کلاس میں نماز پڑھ رہی تھی اور اس سے پہلے بھی دو بار ایسی گھٹنا ہونے کے بعد یونیورسٹی نے رسٹرکٹ ایکشن لیتے ہوئے الگ الگ بیواز سے جوڑے اسٹوڈنٹس کو سسپینٹ کیا تھا اور ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے ایک ہائی پاور کمیٹی بھی گھٹیت کی گئی تھی لیکن پھر بھی ایسی گھٹنا روکنے کا نام نہیں لے رہی اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر آپ کو بتائیں کہ بھارت جوڑو یاترہ پر عمر عبداللہ کا بیان سامنے آیا ہے یاترہ میں پورو منتری لال سنگھ کے شامل ہونے پر انہوں نے اتراز جتا ہے کٹھوا کانڈ کے آروپی کے سمرتک کو یاترہ میں شامل نہ کریں یہ کہنا ہے عمر عبداللہ کا کٹھوا کانڈ میں لال سنگھ کی بھومی کا صاف صاف ہے نیشنل کانفرنس کے اپادی اکش اور پورو مکھے منتری عمر عبداللہ نے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر یہ بڑا بیان دیا انہوں نے یاترہ میں پورو منتری لال سنگھ کے شامل ہونے پر اتراز جتا ہے عبداللہ نے کہا کہ کسی کو بھی بھارت جوڑو یاترہ میں اپنے پاپ دھونے اور خود کو صاف بتانے کا افسر نہیں ملنا چاہیے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کٹھوا کانڈ میں لال سنگھ کی کیا بھومی کا تھی وہ سب کو پتا ہے اور کانگریس کو سلوشت کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی بھی نہ تھا بھارت جوڑو یاترہ کا استعمال اپنے لیے نہ کر سکے بتا دے کہ پردیش کانگریس کے پھر وقت دیپے کا پشکرنات بھی لال سنگھ کے بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہونے پر اتراز جتا تیوے کانگریس سے اسطیفے کا اعلان کر چکی ہیں تو بھارت جوڑو یاترہ پر عمر عبداللہ کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے بھارت جوڑو یاترہ پر انہوں نے کہا یاترہ میں پورو منتری لال سنگھ کی موجودگی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کی موجودگی پر اتراز جتاتے ہوئے نظر آئے کٹوکانڈ کے آروپی ہیں اور اس کے آروپی کے سمرتک کو معاف کرنا آروپی کے سمرتک ہیں اور کٹوکانڈ میں لال سنگھ کی بھومی کا ساف ساف ہے سب کو پتا ہے کہ ان کی کیا بھومی کا رہی تھی تو ایسے کسی بھی شخص کو بھارت جوڑو یاترہ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے کانگریس پاچی کو تو بھارت جوڑو یاترہ پر عمر عبداللہ کا یہ بیان یاترہ میں پورو منتری لال سنگھ کے شامل ہونے پر انہوں نے اتراز جتا ہے تو فیلال اس بولٹین میں بھکے لیتا ہی آپ دیجئے اجازت لیکن بنیری نیوز انٹیک کے ساتھ